موسیقی ہندوستان میں کورونا سے بچنے کے لیے جو لاکڈاؤن نافذ کیا گیا تھا وہ سلسلہ بہتر تھا اور اس سے جاری رکھنے کی ضرورت تھی لیکن اچانک حکومت نے اس لاکڈاؤن میں تربیم راتے ہوئے عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھلوار کرنے کا خدم اٹھایا ہے عام طور پر عید کی خریداری کے لیے لوگ بازاروں کا رخ کر رہے ہیں جبکہ مسلمانوں نے یہ کیا تھا کہ عید کی خریداری مسلمان نہیں کریں گے باوجود اس کے کپڑوں اور دیگر ساتھ و سامان کی دکانوں کو ک کھول کر عوام کو بازاروں کا رخ کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس سے کورونا مرز پھیلنے کی امکانات زیادہ ہیں اس پریس کانفرنس میں کمیٹی کے جلی صدر محمد قلیم پاشا بھی موجود تھے دوسری اہم خبر یہ ہے کہ شمکہ جلی کے سرباتہ لخا کے آنوٹی پولیس تھانے کے حدود میں کل تین لوگ مچھلی پکڑنے کے دوران تالاب میں گر کر ہلاک ہوئے ہیں مسورہ جبکہ نامی شخص اور اس سے دو ساتھ ہی اس حادثیں میں ہلاک ہوئے ہیں جبکہ مسورہ جبکہ بیٹ جبکہ بھی تالاب میں گرنے کے وجہ سے فوت ہوا ہے اس سلسلے میں آنوٹی پولیس تھانے کے حدود میں معاملہ درش کر لیا گیا ہے ریاست بھر میں لگڈاؤن میں نرمی لانے کے بعد بازاروں میں رونک کو واپس لوٹ آئی ہے لیکن اس رونک سے لوگ بہت ہی ناراض نظر آ رہے ہیں جانشوران اور ماہرین کا کہنا ہے کہ سرحا کے حجوم سے کرونا مرز کی قبابہ کم ہونے کے بجائے زیادہ ہوگی اور آنے والے دنوں میں ہندوستان کی حالت بھی اٹلی سے بتر ہوگی اس لئے لوگوں کو چا کہ ہندوستان کے حکومت کے جانب سے جاری کردہ حکامات کو عمل نہ کرتے ہوئے گھروں میں رہنے کی کو ترجیح دیں اور بازاروں کا رخ نہ کریں کیونکہ حکومت اس معاملے میں لہایت لا پرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے ہم بات کرتے ہیں چین کی چین پر دنیا کے پانچ اہم مماری کے خفیہ ایجنسیوں نے اس بات کا اقزام لگایا ہے کہ چین کورونا سے بچنے کے لیے جو انجیکشن تیار کیا جا رہا ہے اسے بنانے کے لیے بار بار رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے چین یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ کورونا سے بچنے کے لیے لوگ انجیکشن تیار کر لیں اور اس پر صفغت حاصل کریں خفیہ ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ پہلے تو چین نے کورونا کے وائرس کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اسے تیار کرنے سے دوسری ممالک کو روک رہا ہے ہم بات کرتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کا کہنا ہے کہ اب دنیا کے کئی ممالک کرونا مر سے پاک ہوتے جا رہے ہیں جبکہ کئی ممالک اب بھی خطرے سے جوج رہے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کا کہنا ہے کہ جب تک کورونا سے لنے کے لیے ویکسن تیار نہیں کیا جاتا اس وقت تک دنیا پورے خطرے میں رہے گی دوسری جانیم ہندوستانی سینجزانوں کا کہنا ہے کہ ہیدر آباد کی انین انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل ٹیکنالوجی کے نے ایک ایسا کیمیکل تیار کیا ہے جو کورونا کے مر سے لنے والی دوائی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے جلد ہی اس دوائی کو تجربہ ہوا سے باہر لائے جائے گا آج کے انخلاق کی مختصر خبروں میں اتنا ہی بسنائی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گی تب تک کے لیے اجازت دیں شکریہ